دنیا کے ہر شہر میں مرنے والوں کے لیے قبرستان موجود ہیں لیکن یورپ کا ایک ایسا شہر بھی ہے جہاں نہ مرنے کی اجازت ہے اور نہ کسی مردے کو دکھنانے کی اجازت ہے ناروے کے اس شہر کا نام لانگا یربین ہے یہ شہر ناروے کے وسط میں ایک جزیرے پر آباد ہے اور اس کی آبادی صرف تین ہزار نفوس پر مشتمل ہے اس شہر میں اگر کوئی بیمار ہو جائے تو اس کے لیے لازم ہے کہ وہ فوری طور پر شہر کو چھوڑ کر چلا جائے لیکن اگر کسی کی اچانک موت ہو جائے تو میت کو یہاں دکھنانے کی اجازت نہیں ہے لانگا یربین میں مردوں کو نہ دکھنانے کا یہ قانون آج سے کئی دہائیوں قبل نافذ ہوا تھا اور سن 1918 میں شہر کے قبرستانوں کے دروازے مکمل طور پر بند کر دیے گئے تھے واضح رہے کہ لانگا یربین انتہائی سرد شہر ہے اور بعض اوقات یہاں درجہ حرارت منفی پچاس دگری سنٹی گریڈ تک بھی ہو جاتا ہے لیکن آخر اس شہر میں مرد دفنانے کی اجازت کیوں نہیں ہے کیا اس کی وجہ کسی قسم کی توہمات ہیں یا کوئی سائنسی ترجیحات اس شہر میں بعض اوقات درجہ حرارت منفی پچاس دگری سنٹی گریڈ تک گر جاتا ہے 1918 میں دنیا بھر میں اسپانوی فلو نامی ایک وبا پھوٹ پڑی تھی اور مختلف اندازوں کے مطابق اس وبا سے دنیا بھر میں پچاس کروڑ افراد سے زائد متاثر ہوئے تھے جن شہروں میں یہ وبا پھیلی ان میں لانگا یربین بھی شامل تھا لانگا یربین میں اس وبا سے گیارہ افراد ہلاک ہوئے اور ان لوگوں کو اسی شہر میں دفن کیا گیا لیکن شدید سردی کی وجہ سے یہاں دفن لاشوں کے گلنے سڑنے کے بعد مٹی میں شامل ہونے کا عمل نہیں ہو رہا تھا جس پر ماہرین سہت نے کہا کہ اس شہر کی دوبارہ وبا کی لپیٹ میں آنے کا خطرہ ہے یونیورسٹی آف ونسر سے تعلق رکھنے والی ڈاکٹر کرسٹی ڈنکن کی قیادت میں ایک ٹیم اس بارے میں مزید معلومات جمع کرنے کے لیے لانگا یربین پہنچی تھی انہوں نے ایک ایسی میت کا معاینہ کیا جس کی مدہائیوں قبل ہسپانوی فلو سے ہوئی تھی اور وہ یہاں دفن تھی معاینہ کے بعد ماہرین کی ٹیم کو پتا چلا کہ مردے کے جسم میں ابھی بھی ہسپانوی فلو کے جراسیم موجود تھے ہسپانوی فلو سے مرنے والے افراد کے بعد یہاں قبرستان کے دروازے بند کر دئیے گئے تھے نارویجن یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹکنالوجی کے کرسچن میر بتاتے ہیں ہم لوگوں کو اس زمین میں دفن نہیں کر سکتے جو ہمیشہ برف سے ڈھکی رہتی ہے کیونکہ مٹی میں گلنے سڑنے کے قدرتی عمل کی بجائے برف میت کو محفوظ کر لیتی ہے اور کچھ عرصے بعد لاش کو زمین سے باہر بھی پھینک دیتی ہے انہوں نے صرف یہی نہیں کہا بلکہ اگر کسی شخص کی موت کسی بیماری سے ہوتی ہے تو اس صورت میں وہ بیماری میت سے شہر میں پھیل سکتی ہے اس لیے اگر کسی کو محسوس ہوتا ہے کہ وہ مرنے والا ہے تو اس شخص کو شہر سے باہر لے جایا جاتا ہے اس حوالے سے لانگا ایربین میں ناروے کے سرکاری حکام کا کہنا ہے کہ اگر اس قانون پر عمل درامت نہ کیا جاتا تو اس سے صحت کے مسائل پیدا ہوتے اور یہی وجہ ہے کہ شہر میں لوگوں کو دفنانے پر پابندی پائد کی گئی ہے موسیقی